بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پیارے دوستو آج کی جو فارما پروڈکٹ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائیجیکس ایم پی ایک سیرپ ہے اور اس کی اگر یوزرز کی بات کی جائے اس کی انڈیکیشنز کی بات کی جائے تو بہت ہی مشہور برینڈ ہے ڈائیجیکس ایم پی ٹریڈ نیم ہے ان سیرپ کی لسٹ میں آتا ہے جو کہ میدے کی تضابیت کو کم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سی لمبی فریزتہ جساں ڈائیجیکس ایم پی ایم یوکین ہے گیویسکون ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ سیرپ جو ہے میں اس کی لیتا لیتا سے ویڈیو آپ کی خدم میں لے کیا ہوں گا لیکن جو آج بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو ڈائیجیکس ایم پی یہ بھی ان سیرپ کی ایک لسٹ میں سے اہم اور بہت زیادہ استعمال کی جانے والا اور ڈاکٹرز کی طرف سے جو پریسکرائب کی جانے والا سیرپ ہے ان میں سے ایک ہے اگر بات کی جائے اس کے یوزرز کی تو بسیکلی اس کی جو ڈوز ہے ڈو ٹی سپون جو ہے سبت بہر شام ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن بات کی جائے الومینہ مگنیشی ہے اور سیمیتھی گون ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی ہمارے میدے میں آپ کو پتا ہے کہ خوراک حضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح سے نظام ہے کہ تیزاب جسے ایچ سی الگ ہم کہتے ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوز ہوتا ہے بعض ایسے ہوتا ہے کہ کس مریضوں کے اندر یا تو تیزاب جو ایسیڈ ہے گیسٹرک ایسیڈ ہے وہ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کسی کی اندر جو میدے کی ویسے ہی جو وال ہے جسے ہم موسر لائننگ کہتے ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی واجہ تیزابیت کی علامتیں آنا شروع ہو جاتا ہیں یا بہت کچھ لوگ ہوتا ہیں جنہیں گردھ ہوتا ہے گردھ سے مراد یہ ہے کہ میدے میں پیدا ہونے والا تیزاب جب ہمارے اوپر کی خوراک کی نالی میں موک کرتا ہے تو تب ہمیں عام تیزاب کی ماؤنٹ کے باوجود بھی ہمیں تیزابیت اور جل بن یا پائیروسز کہتے ہیں وہ فیل ہونا شروع تو ان ساری کنڈیشنز کے اندر یہ سیرپ جو ہیں پریسکرائب کیا جاتے ہیں تو یہ بسیکلی ایک اچھا سیرپ ہے ڈائیجیکس ایم پی کے نام سے اور ویل نون سیرپ ہے تو اس کو اگر استعمال کرنا ہو تو وہی ڈوز جو باقیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹو ٹی سپون فل تھرائی ساڈے صبح د پیر شام اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنے سے آپ کو انٹسٹائنل انفیکشنز ہوزت سکتے ہیں مثال کے طور کے اوپر ہمارا جو آنتیں ہیں اسے اللہ تعالی نے بیکٹیریا یا انفیکشنز سے محفوظ رکھا ہوتا ہے اس کی ہائی ایسی ڈیٹی کی وجہ سے لیکن اگر یہ مسلسل ہم یوز کریں گے تو ایک تو ہماری نظامی انحضام خراب ہونے کا بھی ڈر ہے دوسرا کم ایسی ڈی انوائرمنٹ کے اندر مختلف بیکٹیریا جو ہماری آنتوں کے بیماریاں لگا سکتے ہیں ان کو بھی پیدا ہونے کا اور مزید فلورش کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمارا انٹسٹائنل انفیکشن ہو سکتا ہے اس لئے اس کو زیادہ استعمال لیں کہنا جب کبھی سیمٹمز آئیں تو آپ اسے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس کے ٹائم کا کس ٹائم استعمال کریں تو اس کے اوپر ہی یہ اردو میں لکھ رکھا ہے انہوں نے کہ سوتے وقت چاہے کہ دو چمر استعمال کریں تضابیہ سے بچنے کے لئے یہ بیس ٹائم ہے باقی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو کسی بھی دن کے ٹائم آپ کو اور آپ کو علامتیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ